اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بارگاہ رب العزت دیندر حمد نسیرنا پیش کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے ویچے حدیعہ درود و سلام پیش کرو بارگاہ رب العزت دیندر حمد نسیرنا پیش کرو بارگاہ رب العزت دیندر حمد نسیرنا پیش کرو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اللہ پاک فرمایا کہ اس صرف اللہ دی رحمت ہے کہ لنتا لہم تسی نرم ہو گئے جے بارگاہ رب العزت دیندر حمد نسیرنا پاک بارگاہ رب العزت دیندر حمد نسیرنا پیش کرو اس آیت کریمہ دے چلا دی ذات پاک نے فرمایا بارگاہ رب العزت دیندر حمد نسیرنا پاک نے فرمایا رب العزت دیندر حمد نسیرنا پیش کرو رحمت ہے رحمت ہے رحمت دینشانی کہ جو آدھا ہے پھر اوستے واستے تو چلے جانا بڑا مشکل ہے فرمایا کہ محبوب اسا تونو اپنی خاص صرف اپنی رحمت دینالنہ دی واستے رحمت بنا دیتا ہے وَلَا كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ اگر تُسِ سَخْتْ مِزَائِدْ سَخْتْ دِلْ هُوَا لَنْ فَدُّ مِنْ حَوْلِكْ تو اے لوگ تو ہا دے کورو منتشر ہو جاندے تو ہا دے آس پاس نظر نہ آ دے بکھل جاندے تو تو ہا دے دلنوں اسائنہ دے واستے نرم کر دیتا ہے کہ جو بھی آدھا ہے تو ہا دے ہلکا ہے سو بدے وچ بیٹھتا ہے تو اس دے اندر تو ہا دی محبت اس طرح جا گوزین ہندی ہے کہ چھت کے نہیں جا ساکتے فرمایا جنہیں الفاظ آندے پہنے اللہ دی ذات پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے واستے ذکر فرمایا ہے کہ تو ہنو نرم دل بنایا ہے سخت دل نہیں بنایا کیوں نہیں بنایا کہ اگر تسی سخت دل ہو ہوا تو یہ تو ہا دے کورو سارے آس پاس بیٹھن دی بجائے یہ تو نکل کے چلے جاندے فافو انہم فرمایا کہ انہ تو در گزر فرمایا کرو اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا دی ذات پاک حضور دی امت واسطے فرمانا پیا ہے فافو انہم کہ انہ تو در گزر فرمایا کرو واسطہ اغفر لہم اور انہ دے واستے بخشش طلب کیتا کرو میری بارگاہ دے ویچ تسی انہ دے واستے بخشش طلب کیتا کرو وشاور ہم فیل عمر اور صلاح مشورہ کیتا کرو انہ دنال اس کا مدے ویچ فائزہ عظام تا تو جدو کسی چیز دا تسی ارادہ فرما لو کسی گلدہ فتوکل اللہ ہے تو پھر اللہ دی ذات پاک دے اتے بھروسہ کیتا کرو توکل کیتا کرو ان اللہ یحیب المتوکلین بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے توکل کر نوالیاں دے نال توکل کر نوالیاں دے نال اللہ دی ذات پاک محبت کرتا ہے بیٹھ جاؤ پھر کرسی لائے کاکاو نواز دے جا کرسی لے آدینے توکل کرسی لے آدینے تو پاو دے توکنیاں گلناں آئے گیاں اللہ پاک نے فرمایا کہ حضور نو دوہدے واسدے میں نرم دل بنا دیتا ہے حضور دے قلب عطر دے اندر دوہدے متعلق کسے کسم دی سختی نہیں ہے کہ جی میں قرب رسالت دی تسی تمنا کرو گے کوشش کرو گے حضور دی بارگاہ دے نال حضور دی ذات دے نال تسی محبت کرو گے اوے اوے ہی دوہدی منزل جڑی یہ سفر محبت داتا ہے اندا جاوے گا اور پھر فرمایا وَعْفُ عَنْهُمْ کہ اے محبوب تسی انہ توں در گزر فرمانی ہے وَسْتَقْفِرْ لَهُمْ وَرْ اِنَّا دِ وَاسْتَي مِرے کُولوں تُسا بَقْشِش طلب کرنی ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمَرْ اور سرا مشورہ کرو اِنَّا دِ نَالِسْ کام دے اندر پھر جس وقت کسے کام دا ارادہ فرما لاؤ تو پھر اسباب اختیار کرن دا نا چھڑن دا نا توکل نہیں اسباب نو محیہ کر کے تو اسباب دی طرف نظر نہیں رکھنی اس دی ذات دی طرف نظر رکھنی ہے دل دا تعلق کس تے نال ہوئے مسبب الاسباب تے نال ہوئے تر کے اسباب دا نا توکل نہیں اسباب کر کے اسباب نو محیہ کر کے تو نظر اسباب دے اٹھے نہیں رکھنی مسبب الاسباب دے اٹھے رکھنی ہے فرمایا کہ جس وقت کسے کام دا ارادہ کرو تو پھر خدا دی ذات پاک دے اٹھے پھروسہ کرو فائضہ عظمتا فتوکر اللہ ان اللہ یحیب المتوکلین بے شک اللہ تعالی محبت کردہ ہے توکل کرنوارے ہاں دے نال پھروسہ کرنوارے ہاں دے نال کہ جنہ دی نظر خدا دی ذات پاک دے اٹھے اندی ہے اپنی قدرت اور اپنے دے اٹھے اندی ہے نظر اوستی نہیں ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی انہوں نے اس دیکھتے اشاد فرمایا جناب فرما دے نے کہ مبارک اس انسان نوں کہ جس نے تمام چیزان نوں تمام نعمتان نوں خدا دی ذات پاک دی طرف منصوب کر دیتا فرمایا کہ مبارک اس انسان نوں جس نے اپنے تمام چیزان دا تعلق اس دے نال قیم کر دیتا خدا دی ذات دے نال اس نے قیم کرتا اس مضمون نوں اٹھان دے نال سنو اکثر اندین ہے خدا دے تے توقل تے پھروسہ کرو اسباب دے چھڈن دا نا توقل نہیں اسباب نوں اختیار کر کے اسباب تے نظر دی رکھنی نظر مسبب الاسباب دے رکھنی ہے اس دا نتیجہ جو بھی ہے وہ اللہ دی ذات پاک دے امر دے نال حضور غوث پاک فرما دے نے مبارک ہو اس کو جس نے حق تعالی کی نعمتوں کا اس کے لئے اقرار کیا اور ساری نعمتیں اسی کی طرف منصوب کی فرما دے نے او انسان مبارک دا مستحق ہے کہ جو جو کچھ اس نے زندگی دے بیچھ حاصل ہویا ہے جو نعمتہ اس نے ملیاں ہیں علم دی صورت دے بیچھے کسی چیز دی کاری گری دی صورت دے بیچھے انجینئر ہے ڈاکٹر ہے کوئی جو بھی اس نے صورتہ نعمتہ اللہ پاک نے تاکتے ہیں مال و ذر ہے اولاد ہے ان دی تربیت ہے دنیا دیا ہزاراں چیزیں نعمتہ باغات ہیں زمینہ ہیں جو بھی ہے تو فرمایا کہ مبارک ہو اس کو جس نے حق تعالی کی نعمتوں کا اللہ پاک حضور فرما دے نے نعمتہ تیریاں نہیں اللہ دیاں دیتی ہے ہاں ہاں نہ خالق جو ہر نعمتہ ہوئے تو فرنعمتہ اس سے دیاں ہیں جرہ خالق دے وجود دے نا رہا ہے لہذا کہ تیریاں نعمتہ ہونے ہاں فرما دے نے کہ جس نے حق تعالی کی نعمتوں کا اس کیلئے اقرار کیا کہ یا اللہ پاک جو کچھ میرے کل موجود ہے یہ تیرا عطا کیتا ہے اور ساری نعمتیں اسی کی طرح منصوب کی اور جو جو کچھ اچھ دے کل ہے سارے دا سارا اس نے خدا دی ذات پاک دی طرف منصوب کر دیتا عابد ہے عبادت گزار ہے صالح ہے نیک ہے اور زاہد ہے جو بھی اس نے روحانیت دی وچہ حاصل ہویا ہے اس سارے دا سارا اس نے اپنے مالک کریم دی طرف منصوب کیتا ہے اور نیزامی صاحب دا اک شیر ما اکسر کردہ نہیں ہے تو انداز رای جا کہ دو فرکے نینا ایک نے جبریات ایک نے قدریا جبریات جدے نے وہ آن دے نے کہ بندہ مجبور ماں ہے جو میں پتھر ہے یا گیند ہے انہوں سوٹا مارو تھوڈا مارو جتھے سٹو گھتے پیار ہے انہوں نے وہ صاحب دے کچھ بھی نہیں سارے دا سارا جیڈا ہے اے مجبور ماں ہے انہوں نے کوئی اختیار نہیں انہوں نے جبریہ ساتھ دے ایک نے قدریہ وہ آخ دے نے کہ جو کوش اسی کرنے ہیں اسی ہی کرنے ہیں انہوں نے کسے ہور دا کوئی دخل نہیں تیسرا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت دا وہ آخ دے نے کہ بین الجبر والقدر مجبور بھی ہاں اختیار بھی ہے کوئی جبر ہے کوئی جو تو نظامی صاحب فرما دے نے نہ سوال جبر رہا ہاں نہ سوال جبر رہا نہ اختیار رہا کہ تو میں تو پوچھے کہ تو جبری نہ سوال جبر رہا نہ اختیار رہا نہ جبر تے نہ اختیار میرے عمل کا تیرے کرم پہ انہیں سار رہا کہ جو کچھ بھی میرے کلو سادر ہندہ پہ آئے میرے کلو ہندہ پہ آئے اور میں کرنا ہوں پہا میرے عمل کا تیرے کرم پہ ہی انہیں سار رہا کہ سوال تیرے کرم تو ہور کسے شہد ہوتے میرا انہیں سار نہیں کہ جو کچھ بھی میرے کلو سادر ہندہ پہ آئے سارا تیرے کرم اور تیرا فضل ہے حضور غوث پاک فرما دے نے اور ساری نعمتیں اسی کی طرف منصوب کی اور اپنے نفس اور اسباب اور طاقت و زور کو خالی کر لیا کہ ان میں سے کسی کو بھی نعمت کا دینے والا نہ سمجھا فرما دے نے کہ سارا کچھ ہون دے باوجود سارا کچھ کرن دے باوجود اس نو اس گال دے ہوتے یقینیں کامل ہو گیا کہ جو کچھ میں کیتا ہے جو میں نو حاصل ہویا ہے جو میرے کلو موجود ہے سارے دا سارا میرے رب کریم دا فضل ہے میرا اندے کوئی طاقت کوئی قوت کوئی کش ہے میرا دا کل دل دے یقین دے ناغال پہ کرتے فرمایا اکل مند وہی ہے جو کسی عمل کا بھی حساب حق تعالی سے نہیں کرتا فرما دے نئے کہ اکل مند انسان کون ہے کہ جرا اللہ دی ذات پاک دے نال کسی عمل دا بھی حساب نہیں کرتا کسی عمل دا بھی انسان دی تخلیق اللہ دی ذات پاک نے فرمائی ما خلقت الجنہ والانسا اللہ لے یابودون کہ ایسا انسان تے جنہ نو پیدا کیتا ہے تاکہ میری عبادت کرن اور عبادت کرن تو مقصود میں نو پہچانن کی کرن تو جیڑی شاید جیس چیز دے واستے بنائی جاندی ہے اگر وہ عمل کرے تے نال و عسان بھی جانے بے میں آکیتا میں آکیتا میں آکیتا دسوں کو اکل مندی ہے جس وقت انسان دی تخلیقی اللہ دی ذات پاک نو پوجنا ہے اس دی عبادت کرنا ہے اس دے پہچان واستے جو کچھ بھی کرنا ہے تے او پھر اے آنکھے کے میں آوی کارنا میں آوی کارنا میں آوی کارنا میں آوی کارنا میں پھر بھی میں ان کوش حاصل نہیں ہوتا حضور غوث پاک فرمادے نے کہ اکل مند وہی ہے جو کسی عمل کا بھی حساب حق تعالی سے نہیں کرتا اور نہ اس سے کسی حالت میں معافضہ کا طالب ہے ہر کام کرن تو با عدب مینو کی ملے گا حضور فرمادے نے اکل دعا جکار غوث پاک کہ تے رہے چھے عقل کوئی نہیں ہے گی کن دے ناڑے صاحب کرنا پی آئے معافضہ کن دے کولو طلب پیہ کرنا ہے تے رہے تم منگے تو بغیر ہر شایہ انہیں تے او اطاع کر دیتی تو عدب ماس ہے کچھ بھی نہیں سائیں تے او اللہ دی ذات پاک نے اشرف المخلوقات بنا کے کر لے آئے چاہا تمام مخلوق تو فضیلت کی دیتی ہے تے او تے ازل دے وچ عدم دے وچ کی کاردار آسا ہے پہ نیکیاں کاردار رہے ہیں کتے انہوں انسان بنا دیتا ہے اور جڑے ہیوان نے وہ گناہ کاردے رہے ہیں انہوں نے ہیوان ماز فضل ہے تو فرمادے نے کہ اکل مند وہی ہے جو حق تعالی سے کسی عمل کا بھی معافضہ طلب نہیں کرتا فرمادے نے اور نہ کیونکہ حساب اور عجرت و معافضہ آقا اور غلام کے درمیان نہیں ہوا کرتا فرمادے نے کہ ایک غلام آئے اور غلام دا اپنا کچھ بھی نہیں ہوندہ سارا کچھ ہی مالک دا ہوندہ ہے تو فرمادے نے کہ جن دا آپ دا کچھ بھی نہیں او اپنے مالک نو آکھے کہ میں تیرے لیا کیتا ہے میں تیرے لیا کیتا ہے میں تیرے لیا کیتا ہے فرمادے نے یہاں غلامی دا دا وا چھاٹے دے تو یہاں ایک گال آکھنی چھاٹے دے جے غلام آئے تو پھر تیرا کچھ بھی نہیں تو جے غلامی چو نکلیں گا تو پھر تیرا کاکوی نہیں رہ جانا پھر تیرا کاکوی نہیں رہ جانا کچھ بھی نہیں ہو رہ جانا اللہ دی ذات پاک نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے مالک کریم نے کہ مابوب وافوانہم انہا دے دو چیزیں پہیان ہیں خوشات نفسانیویں انسانہ دے 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 اور انہا دے اندر میری محبت بھی پائی جان دی ہے اور خوش تو مغلوب ہو کے جس وقت تے کوئی گناہ کر لیں تے تیری بارگاہ دے 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 حاضر ہو جانا وافوانہم درد گدر فرماو واسطاقفر لہم میرے کلو انہواز تے بخشش طلب کیتا کرو میں انہو تسی عرض کیتا کرو معلوق اور میری بارگاہ دے 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 بیچ گے مالک کریم نے انھو معاف فرماو سمجھا گئے یہ کہاں دے تو فرمائے شاور ہم فیل عمر اور پھر اینا نو کمہ دے بیچے نہ دے کلو مشورہ پوچھا کرو اکیس واسطے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو مشورہ دی نہیں ضرورت او فیض او کرم او علم جہاں بارگاہ رسالت دے بچوں صحابہ اکرام دے قلب اثر دے بچایا لے بیت دے بچوں جس وقت حضور ہونا دے کلو مشورہ طلب کرنگے او علم سامنے باہر آ جاوے اور انہیں دی رائے دی انہیں دی تربیت بھی ہے تعلیم بھی ہے معلم بھی ہیں حضور سارا کچھ کی آ جائے گا باہر تو فرمایا مولانا روم نے مشورت کن با گروہ سالحاں مشورت کن موسیقی باہر باہر موسیقی باہر بر پیم بر امر شاور ہم بیدار جناب فرمانے نے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ مشورہ کرو باغ روح سالحان نیک لوگان دے نال فرمایا نے صحبت تالے ترا تالے کنات صحبت سالے ترا سالے کنات کہ نیک دی جلی صحبت اوتینو کی کرے گی نیک کرتے گی اور بادبخت دی جلی صحبت اوتینو کی کرے گی بادبخت کرتے گی جس انسان دے اندل اللہ دی ذات پاک دے ایمان جس تے اندر جلوہ گر ہے نور ایمان دا موجود ہے وہ ہزار مرتبہ سوچے گا اگر وہ نور اس تے دل دے اندر موجود ہے اور اس تی صحبت جریئے وہ صالحین دے نال ہے تو یقینی طور دے ہوتے 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 ہر قدم دے وچھ احتیاط ہوگی اگر کوئی برائی دا ارادہ کرتا ہے تو صحبت اگر آنکھے گا کہ اے راج دا اے درست نہیں ہے گا اور اس کامدہ نتیجہ قدی بھی چنگا نہیں نکل ساکتا اس واسطے تینو یہ نہیں کرنا چاہیے اور اگر سالے نہ ہویا تو آنکھے گا کہ دنیا جانوالی چیزیں سارے لوگ جاندے پہنے گا پھر ویکھلان گے تو چھتی نڑکار نڑی گالکار جس وقت تو پھاس جاوے گا اروز دا نتیجہ سامنے آ جاوے گا نقصان دی صورت ہے تو پھر وہ بندہ آنکھے گا کہ میں نے فلانے مشورہ دیتا سی میں نے فلانے مشورہ دیتا سی اللہ نے فرما دینا کہ تینو حکم جو دیتا گیا ہے قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ نیکان دے نال باویا کا تین نیکان دے صوبتے چاہے وہی تھے آجاں دے انبندہ کئی ہر جاگہ تے بھی ہے تو اندر میرا پوتر تا نال کوئی نہیں سی ٹیلی فون جنہاں آ گیا ہونتا جس لئے اندے نالوں دے تعلق واسطہ موجود ہے اندے نالوں دے ایتھک بوٹھک موجود ہے جانان موجود ہے جانان باتا مشورہ موجود ہے پھر وہ اندر نال کے میں نہیں سی جس لئے اندے صوبت گندی ہے تو اندہ نتیجہ چنگا کے میں نکل ساکتا ہے اندہ نتیجہ گندہ ہی نہیں کرنا ہے کدھی بھی صحیح اندہ نتیجہ تو فرمایا کہ سال ہین دے نال اپنے بچے نو مسجد دے جایا کرو اور انہاں نو رات نو ایک ادی دو جو بھی تو انہاں آدھا ہوئے دین دی کوئی گل سنا کے سوایاں کرو چھوٹے چھوٹے بچے اس دا نتیجہ کی نکلے گا کہ اللہ دی ذات پاک انہاں دے کنہ نو بھی پاک کرے گا انہاں دے طلب بھی پیدا فرما دے گا اور انہاں دے صحبت بھی کی ہو جائے گی درست ہو جائے گی تو ایک تنہ اخلاق یاد دیاں برائیاں اور ایک برائی ہوئے کہ اس نو بارگاہ رسالت دے ہی پتا نہ رہے جاوے تو جس وقت تو بارگاہ رسالت دے کلوں دا دیل دور ہو جاوے گا تو پھر اس دا سب کچھ ہی ضائع ہو جائے گا اور تیرہ بھی سارا کچھ ضائع ہو جائے گا ہمیشہ اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دا عدب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا عدب تو احترام جلائے ہو انہاں دے دل دے اندر کٹ کٹ کے پھریا کرو تاکہ انہاں دی جلی سوچ اور فکر اوکی ہو جائے درست ہو جائے رومی فرما دے نے کہ امر ہم شورہ برائیں بواد کت شاور صاحب و کج کم ترسو کہ مشورہ دا حکم اس واسطے دیتا گیا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام دینا جناب فرما دے نے کہ جس وقت تو انہاں دے چھ مشورہ کرو گے تو جیڑا ہوندے چھ اونچ نہیں چھ ہوئی گی نا انہاں دا پتہ لاک جاوے گا کی لاک جاوے گا ایک گالے کے دعوے دی صورت ہے جیڑی اللہ روم نے ذکر کی تھی اس دے دلیل اگے دے نے فرما دے نے کہ کس طرح ہوندے چھو ڈنگا پانڈ نکلے گا فرمایا این خیردہ چوم اسباہی انواراستجیم بیست میں سے بات عزیع کے روشن ترستہ فرمایا این خیردہ چوم اسباہی انواراستج ایک اکلاں جیڑیاں نے ایک دیویاں دی ترہا روشن ہے ہر بندہ آندہ نے میرے اندر اکل ہے میرے اندر شعور ہے میرے سوچ اور فکر ہے مرنہ روم فرما دے نے این خیردہ چوم اسباہی انواراستج کہ یہ اکلاں نے ایک دیویاں دی ترہاں نے چراغاں دی ترہاں ہیں جو میں کوئی چیز لال ٹین ہے گائس ہے اکھے اکل اس طرح ہے بیس مصباہ آج جکے روشن ترست فرما دے نے کہ ایک دیوے دی لائٹ جیڑی ہے ایک دیوے دی کی یہ ایک موبتی دی روشنی ایک دیوے دی روشنی ایک لال ٹین دی روشنی اپنی جگہ تے موجود ہے لیکن جے اتھے وی پہیاں ہونتے موڑ وہ روشنی زیادہ ہوئے گی کہ تھوڑی ہوئے گی تو فرما دے نے اس واسطے فرمایا گیا ہے کہ کلب مومن جیڑا ہے یہ دیوہ ہے اللہ دی ذات پاک دے انوارو تجلی یاد دا تو جس وقت تو اکھے صالحین دی تلاش اچھ رہے گا صالح دینا المشورہ کریں گا تے فرما دے نے کہ جی تے وی لائٹ آن بالدیاں پہ یہاں ہون او تھے انہرا ہو ساکدہ ہے نہیں نا ہو ساکدہ بھی ایک دا چانن کجا تے وی آدھا چانن کجا سولے جی گال نا مولانا نے پہلے فرمایا نا کہ او مشورہ کیوں آگ کیا گیا ہے فرما دے نے کہ مشورہ اس واسطے آگ کیا گیا ہے کہ جی رہے لوگ اپنے اپنو دنا اکل مند سمجھ دینے نا اکل دی مثال دیوے دی ترہا ہے اور ایک دیوے دی روشنی جڑی یوں کھٹے تے وی آدھیاں دی تو فرما دے نے کہ جی تے وی لائٹ آن بالدیاں پہ یا انگیاں ہوتے گدی بھی غلط مشورہ آسا کدہ ہے صحیح رستہ ہی نمودار ہونا ہے اللہ دی ذات پاک نے قرآن پاک دی انرشاد فرمایا اس نو سنو اللہ پاک نے ارشاد فرما اللہ نور السماوات والارد کہ اللہ موجد ہے آسمانہ دا اور زمین دا ما صالو نور ہی اس دے نور دی مثال کا مشکاتن ایک تاک دی ترہ آلے دی ترہ ہے میں سمجھانا توانا فیہ مصبا اس دے اندر دیوہ ہے المصبا فی زجاجہ اور وہ دیوہ جڑا ہے وہ شیشے دے ایک فانوس دے ویچہ ہے آت اسی فانوس نے مسجد جلٹکے ویخ دے پائے کہ وہ شیشے دے بنے نہیں رونے اندر بلب لگے نہیں اور بلب دے اٹھے پھر بار بلناڑا ویچہ ہو رہے اٹھے اندر شیشہ چڑھایا ہویا ہے سمجھ دے پائے جہ گے نا تو فرما دے نے کہ المصبا فی زجاجہ جہاں وہ دیوہ ہے نا وہ شیشے دے فانوس دے ویچہ اندر ارد گرد کی ہے شیشہ ہے اور زجاجہ تو کنہا کاؤکا بندر ریون یوکا دو من شجارت مبارکہ تن زیتونہ تن لا شرکیہ تن والا غربیہ وہ جہاں فانوس ہے وہ ایک ستارے دی طرح ہے جہاں موتی دی طرح چمک دا پیا ہے موتی دی طرح کی یہ چمک دا پیا ہے جسنو روشن کیتا گیا ہے برکت والے زیتون دے درخت دے نال اندہی تیل کی ہے زیتون دے درخت لا شرکیہ والا غربیہ مشرکے وستا دا جہاں زیتون ہے نا وہ بڑا کار آمد ہے نا اسے واستے جہاں جی آوے ہو رہا میں زیتون لے کیا ہوں تو زیتون اللہ پاک ہر جگہ تے انہوں کار دا پیا ہے لا شرکیہ والا ناو مشرکیہ نا مغربیہ مشکار ہوئے ہوئے اتھو زیتون دا تیل یقادو یقادو زیتو ہاں یدیو قریب ہے کہ اس دا تیل روشن ہو جائے وَلَوْ لَمْ تَسْحُ نَارِ اگرچہ اسنو اگ نا بھی چھوئے تے اگر لَوْ لَوْ لَمْ تَمْ سَسْحُ نَارِ اگرچہ اسنو اگ نا بھی چھوئے نورن اللہ نور اگر اسنو اگ لہا دیتی جاوئے تو پھر چانن دے اٹھے چانن یاد اللہ علی نورہ میں یہ شاہ پچان دے دا اللہ تعالیٰ اپنے نور دی طرف جسنو چاندہ ہے وَيَدْرِبُ اللَّهُ لَمْ سَالَ لِنَّاسِ اللہ پاک بیان فرمان دا ہے ترہ ترہ اندھی ہیں مثالان لوگ اندھی ہتیت دے واسطے وَاللَّهُ بِكُلَّ شَيْنَ الِيْمِ اللہ ہر چیز نو خوب جانن والا ہے تو فرمایا وَلَوْ لَمْ تَمْ سَسْ وَنَارِ اگر اسنو اگ نا بھی لائی جاوے تو پھر بھی روشنی دیندہ ہے اے آیت کریمہ بڑی مشکل ترین آیت کریمہ ہے آلہ حضرت نے اس دے آیت کریمہ تو مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا قلبِ اتر حضور دی ذاتنو لیا ہے تو فرما دے نے شما دل مشکات تن آلہ سمجھ دے جے پرانے گھران دے اندر نا کندہ دے ویچ چھوٹے چھوٹے آلے بنائے جاندے سانا اور ان آلہ دے ویچ دیوے رکھے جاندے سان بال دے سانا اور بیٹری جے میں تسی سمجھ لگو تو بیٹری دا ایک کھول ہے گھول جا اس دے ویچ بلب ہے اس دے شیشہ ہے آلہ جے رہے نا اس واسطے اس دیوے نو رکھا جاندہ سی کہ جنہا ساڑی جگہ دے ویچ ہوئے گا تو اندھے روشنی ہنگا زیادہ جاوے گی جہ میں بیٹری دی لائٹ جاندی ہے سمجھ دے پیجن تو فرما دے نے شما دل کہ حضور توہڑا جدا قلبِ عطر ہے اوہ تا اوہ نور تا ایک چراغ آلہ شما دل مشکات تن اور توہڑا جدا دل توہڑا شما ہے اور مشکات تن اور توہڑا قلبِ عطر جدا ہے اوہ تیرا وجود مبارک دے ویچ ہے اوہ ایک طاق دی طرح ہے مشکات دی طرح ہے ہاں جی سینہ زجاجہ نور کا اور توہڑا جدا سینہ مبارک ہے اوہ شیشہ فانوس دی طرح ہے تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا سورہ نور دے اندر جدا اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا ہے نا کہ مصال و نوری کا مشکات فیہا مصبا المصبا فی زجاجہ فرما دے نے کہ نور اس قلبِ عطر دے اندر موجود ہے اور حضور دے قلبِ عطر اور حضور دے فیضان دے نال مومن دے دل دے وچو آ دی یہ چیز تو عرامہ فرما دے نے ملنہ روم کہ ایک شما جدا مومن دا دل ہے جن دے چھے اوہ اکل اور شعور موجود ہے اگر اوہ تے وی ہون یا دا سون تو نا دی روشنی ودے گی یا کٹے گی ودے گی نا کہ کٹے گی فرما دے نے اکھے جدو بھی تلاش کریں اکھے نیکان دی تلاش کیتا کار کن نا دی تلاش کیتا کار کیون نا دی آقلان دے بیچ ہنیرا کوئی نی آگا اوہ تے چانن نی چانن ہے کی ہے او اور اوہ چانن کن دا آتا کیتا ہے اللہ دی ذات پاک دا آتا کیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اکدس دے کلو جینا مومن دے قلب دے ویچو نور آن دا پیانا اس نور دے نالو دیلو اس دا روشن ہے اور اوہ ہی اس دے ہی فکر ہے اور جس دی فکر سونی ہوئے اس نے کدھی بھی گال غلط نہیں کیوں ہمیشہ ہاں سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا میں فرمان کر سونیاں سے وہ فرما دے سن کہ اوہ تلوار اگر میرا دشمن کو ہی مشورہ پوچھے تو میں کدھی انہوں غلط مشورہ نہ دے مانگا اس انہوں کی کرنگا دشمن نے بھی غلط مشورہ اور اگر وہ تلوار کے جس دین عالم حضور نے شہید کی تا کہ اگر میرے کل کوئی امانت رکھے تو میں انہوں دے خیانت نہ کرنگا اے اوہ علم ہے جہاں اہلِ بیت صحابہ اکرام دے قلبِ اتھر دے وے چاہیا ہے حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی دشمن مشورہ پوچھے تو پھر بھی اس انہوں غلط مشورہ نہ دے مانگا اور اگر میرا دشمن میرے کل کوئی چیز امانت رکھے تو میں اس امانت دے وچھ خیانت نہیں کرنگا مولانا روم فرما دے ایک خیرہ دا چون مصبا ہے انہوں رست کے جلیے اقلہ نے اے دیویاں دی طرح ہیں چراغہ دی طرح ہیں اور یقیناً وی چراغ جڑے نے ایک چراغ تو وہ زیادہ روشن ہوتے ہیں جی بھو کے مصبا ہے بھو کے مصبا ہے بھو کے مصبا ہے جی بھو کے مصبا ہے جی بھو کے مصبا ہے پہشتاز نور آسماں کہ جسنو عالم بالا دے وچو خیرہ روشنی ہوسنے قلب دے اتے آنی پہی ہوگئے ہو ساکتا ہے کہ تو تلاش کر ہو ساکتا ہے کہ کوئی دیویا ایسا ہوئے کہ جسنو اللہ دی ذات پاک نے اپنے رحمت اور حضل دے نور دے نارو سنو منور کیتا ہوئے جی مبو کے محاں جی غیرت حقیق پیدائے انگے خطستان سفلی و علی بحمد آمی خطستان ملن رو فرمادنے اللہ دی اجال شیر ہے نا اندہ اگلے شیر دن آلن دی وضاعت ہوئے گی نا فرمادنے اللہ دی ذات پاک دی غیرت ہے کہ اس نے نیک تے صفلی تے آلی انہوں نے ملا دیتا ہویا لقا دیتا ہویا کوئی پتہ نہیں بیس انسان دے اندر کی شہ موجود ہے تے دوسرے دے اندر تے جناب فرما دینے کہ سفلی تے الوی یعنی تھلے آرے تے اتلے اے سارے ملا دیتے ہیں اللہ دی ذات پاک نے نانو ملا دیتا ہے ملا کہتے اللہ پاک نے فرمایا ہے گفت سیرو میں طلب اندر جہاں فرمایا کہ جہان دے ویچ دنیا دے ویچ سیر کیتا کرو تلاش کیتا کرو بخت روزی را ہمیں کن امتحان نصیبت رزق نو آزمان دے ریا کرو ہو سک دا ہے تلاش کردہ ہے نا مندہ شایر کھڑی 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 چی شایر نو تلاش کردہ ہے نا تو فرما دینے کہ مومن جڑا ہے وہ بھی تلاش کرے اکے وہ عقل تلاش کرے کہ جسنو اللہ دی ذات پاک دے نور دے نال جری منور ہوئی ہوئے حضور دے قلب آتھر دے ویچے اس دے دل نو روشنی نصیب ہوئی ہوئے تو فرما دینے کہ بیٹھیاں آسلنے سی رو فرد والنہ رحم اس دے وزید وض活 کرده Agency لا disruption حضور نے فرمایا کہ میرے دین دے ویچے میرے اسلام دے ویچے رہبانیت نہیں آگی کہ جنگلان دے ویچے چلے جاؤ غاران دے ویچے چلے جاؤ اور اٹھے جاؤ کے تُسی معاشرے تو علیدہ ہو جاؤ انہی تکنی لوں کٹ جاؤ حضور نے فرمایا کہ میرے دین دوچ میرے اسلام دوچ رہبانیت نہیں آگی تو اسے جہان دوچ رہنا ہے اسے معاشرے دوچ رہنا ہے اور اسے معاشرے دوچ رہن دیاں ہویاں اپنے دل دا تحان ذات الہی دے نال تسا رکھنا ہے اور اسے معاشرے دوچ رہن دیاں سارا کچھ کر دیاں اپنے رب دی تلاش رہنا ہے تو اسے یعنی عرفانِ خدا بندی عرفانِ خدا بندی تو رومی گردینے گفت سی رومین طلب اندر جا سفر کرنا ہے تو سہرہ کرنا واسطے جاننا ہے فلانے وادی چگیا فلانے ملک چگیا فلانے گلشن چگیا فلانے چمن چگیا جناب فرما دے نے کدی دو پیر اس واسطے بھی دے لے کہ کوئی بندہ تینوں او لب پوے جیڑا اللہ دی ذات پاک دی نور دے نال منور ہویا ہوئے جانے نور حدایت دے نال کی ہویا ہوئے منور ہویا ہوئے اندر واسطے بھی سفر کیتا کر تاکہ تینوں کچھ حاصل ہو جاوے کی ہو جاوے تینوں حاصل ہو جائے تو اس واسطے فرمایا کہ لوگے بندے ہیں ویچکے کئی ظاہر نے کئی آلی خیال بھی لوگ ہیں ماڑے خیال آلے بھی ہیں تو فرما دے نے کہ تلاش کی تیا کہ ہیرا لب دے تلاش تو بغیر ہے نہیں اندر اندر کے ہدایت مومن دی گم شدہ گم شدہ ہیرا جسنو تسو تلاش کرنا ہے رومی شنو حضرت سرماد شہید دی ایک روبائی ہے او سنو سنو جناب فرمادے نے از بادے سبا خاص دلم بھووے ترا اکھے صبح دی ہوا چلی تو میں بادے سبا دے کولو تیری خشبو سنگی صبح دی ہوا جسے آئی نہ تے بادے سبا دے ویچ میں تیری خشبو آئی خشبو دے واسطے بھی ناک سنگا ناڑا چاہی دے اللہ پاک نے قرآن پاک جر فرمایا آئینی آج دو ری یوسف اللہ اللہ عن طفل سیدنا یعقوب الاسلام نے فرمایا کہ میں نے یوسف دی خشبو آ دیا ادھر و قاسد چلیا ادھر و اپنے پیغام دلتا اکبال آخدا مشامع تیز سے ملتا ہے سہرام نشاہ اس کا زنو تخمی سے ہاتھ آتا نہیں آہوے تاتاری اگر اکھے کہ تو کسطوری والا حرن پھڑنا چاہنا ہے نا تو اوہ تینو اکھے جنگل چو اوہے نہیں لبنا بی تووں دا پیر ویکھے بھی ایتھے بیٹھا سی ایتھے بیٹھا سی ایتھے بیٹھا سی فرما دے نے کہ فرما دے نے زنو تخمی سے ہاتھ آتا نہیں مشامع تیز اپنے ناک دی خشبو سنگا ناڑا جلا ناک کے ناوہ اینا تیز ہونا چاہی دے کہ تو جا جنگل جاوے تو سنگے تو تینو پتہ لاک جاوے بھی ایتھو خشبو پہ یہاں دی مشامع تیز سے ملتا ہے سہرہ میں نشان اس کا زنو تخمی سے ہاتھ آتا نہیں آہوے تاتاری فرما دے نے کسطوری الا حرنک تیرے لب دے لب دے کئی میلوں نے سفر کر جانا ہے اگر ناک پیدا کر جن دے چاہے خشبو سنگن دی طاقت ہوئے قوت شامع ہوئے کہ یہاں جنگل جاوے تینو پتہ ہوئے اتھو خشبو پہ یہاں دی کی پہ یہاں دی یہ اتھو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انہی آجے دو ریح ہے یوسف علیہ لانتفنے دون میں انہوں یوسف علیہ السلام دی خشبو آن دی پہ یہاں تیلے جانوارا ان دے کور ناک سارا کشوں کوئی پتا دی انہوں تو اس واسطے آگ دینے کہ یوسف دی خشبو سنگن واسطے ناک یعقوب علیہ السلام دا چاہی دا سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ اکدس دوں تلاش کرنے سیدنا سلمان فارسی دا ناک جاہی دا ہے تلاش دے وے چلا پہ دے اللہ پہ دے غلام بان گئے قبیلے دے سردار دے لڑکے ویک گئے کئی واری یہودیت اختیار کی تھی عیسائیت اختیار کی تھی تی پھر اپنے اصل تے پہلے مولا روح فرمانے نے کہ طلب کا رکھے سیر کا رکھے ہو ساکتا ہے کہ کوئی نصیب والا تینوں مل جا تیرا نصیب بھی جاگ جا تو فرمانے نے از بادے سبا خاستم دلم بھوے تورا وادے سبا دے کولو میرے دل نے تیری خشبو سنگی چشمز چمن جست گلے رووے تورا میری اکھ نے باغ دے وچو تیرے چہرے دا پھل تلاش کیتا جس وقت باغ دی میں سیر کی تھی تو میں ہوتے پھل ویکھے حسین و جمیل تو میں انہوں کے تیرا چہرہ یاد آگیا کیا آگیا آخر بے ازین دو چار گشتم بے ازان آخر اس جستجود دے ویچے اس تلاش دے ویچے کہ میں دو گلہ کیتا ہے ایک تا حواد بادے سباکولو سنگیا دوسرا چمن دی تلاش کیتی آخر اس جستجود دے ویچے میں اس جگہ دے پہنچیا کہ کتے ہو گیا آخر بے ازین دو چار گشتم بے ازان اندیشہ نشان داد رہا حقویت رہا تو تفکر میں انہوں تیری گلی دا پتا دے دیتا تلاش کر دیا کر دیا لنب دیا لنب دیا میری سوچ اور فکر نے تیری گلی دا پتا دے دیتا وہ اوتھے رہن دا ہوتھے چاڑے کی رہن دا ہے ہوتھے اگری بھی سنو گا علامہ صاحب دے مطلق مولانا روم دے مطلق علامہ صاحب فرما دے نے زی اشعار جبلال الدین رومی جلال الدین رومی دے جیلے شیر نے نا زی اشعار جلال الدین رومی اشعار جلال الدین رومی بے دیوار حریم دل بے آویز کیا کہ اے جیلے شیر رینہ رومی دے اے کندہ تے لٹکان آڑے نہیں بھی پکیاں کندہ دے ہوتے ربائیاں لے کے لے زی اشعار جلال الدین رومی بے دیوار حریم دل بے آویز کیا کہ دل دی دیوار اٹھے لٹکان آڑے نہیں کیا کہ دل دی دیوار اٹھے لٹکان آڑے نہیں ہاں دل دی دیوار اٹھے رکھے ناندوتھے رکھا کے تو فرما دے نے ہاتھ چند کے ساتھ دوست با من دشمن شد کہ کتنی دوستان جنے میرے دشمن بن گئے جنہ تے میرا دعویٰ سی کہ میرے گینے خیر خواہ نے تو وہ میرے دشمن بن گئے از دوستی یکے دل مہمن شد ایک دی لیکن ایک دا دوست باندھ کے میرا دل محفوظ ہو گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر پاک جس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین دے قلب اثر دے پہی ایک گال سامنے آگئی کہ کنے دوستان جڑے کی بن گئے دشمن بن گئے اولاد چھٹ گئی قبیلہ چھٹ گیا وطن چھٹ گئے نال رہے نالے چھٹ گئے قریب تو قریب سب چھٹ گئے فرمایا از دوستی یکے دل مہمن شد کہ ایک دی دوستی دل دل جڑائے ہو کی ہو گیا محفوظ ہو گیا سارے ہاں دی کمی نو ایک نے پورا کر دیتا تک کسی دی بھی کمی نا رہی وعدت پا گزیدم وازے کسر ترستم کہ میں ایک نو چون لیا تے بہت یہاں دے کلوں چھٹ گیا اوزدہ نتیجہ کی نہیں کر گیا آخر من ازو شدم وہو از من شد اکھے ایک ہو گیا کی ہو گیا ایک اللہ دی زاد پاک نے حضور دے صحابہ دے جیس وقت بھی کسی نے کو تان کیتا جواب میرے رب نے دیتا کس نے جواب دیتا جناب جوانت کنے دیتا اللہ پاک نے کی فرمایا اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا اللہ دی عزت والے رسول دی عزت والے رسول دی عزت اللہ دی عزت ہے کنے کیا منافقہ کیا کسی جالے بھی یہ مدینے دے ویچے نہ زلیلہ نو کٹ دے آنگے کنے نو آکھوں نے مہاجرین نو آکھوں نے اللہ پاک نے فرمایا نہیں ایتا عزت آلے نے زلیل تتوسیجے جیڑے میرے اور میرے محبوب دنال وابستہ ہو چکے نے وہ زلیل کے میں ہو ساکے تو فرما دے نے کہ ایک دی دوستی نے ایک دی یاری نے ایک نو پا لین دے نا لکھے میں ایک نو چنیا ہے ایک نصیب ہویا ہے کسرت دے کڑوں چھٹ گیا اخیر کی آخر من ازو شدم کہ میں اوستا ہو گیا وا او از من شد او میرا ہو گیا او کی ہو گیا ہے میرا میں اوستا ہو گیا تو کی ہو گیا ہے میرا اے میرا ہون دی نشانی اللہ پاک نے فرمایا نہیں اے عزت آلے نے توسی عزت آلے نہیں اے عزت آلے نے ایک جگہ تھا نہیں جگہ جگہ تھے قرآن پاک دائم ازمون ہے جی آخری شیر دردار مجالس میں موسیقی موسیقی اندر اکول رسول آنچو نام اکلے کے بودر رسول سرما دے جس جگہ دے لیپا میں جس جگہ دے بیچا میں اکھے اوٹھے طلب تے تلاش کیتا کار کہ کوئی اس طرح دے بھی ہے کہ جس دے بے چو حکمت دانائی پی جائے جس دے بے چو حکمت دانائی پی جائے وے جس دے بے چو حکمت دے بے چو حکمت دیتا کہ یہ علم دیتا گیا ہے انہوں کی دانائی دیتی گئی ہے مہیوت فکہ دو دیا اسنو خیر کثیر دیتا گیا ہے اسنو کی دیتا گیا ہے اور ایوہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی وراست ہے اللہ دی ذات پاک ساڑے دلنو اپنی محبت و الفت نصیب فرماوے ہر لات منات دے کنو ساڑے دلنو پاک فرما دے وے ساڑے حال ترحم کرے اس ملک دے واسطے بھی دعا کرو اور عالمی اسلام واسطے کہ اللہ دی ذات پاک نے سانو اے ملک عطا فرمایا ہے تے دعا اے کرنی کہ اپنے گناہ واندی معافی منگنی ہے کہ اللہ دی ذات پاک ساڑے گناہ معاف کرے تے اسنو ملک نو پھنو رچو بھی کر دے تے اخلاص والا مخلص دیندار کوئی لیڈر سانو اتا فرماوے تے ساڑے حال ترحم تے فضل فرماوے آپن ساڑے حال تے رحم تے فضل فرماوے خدا پاک کرم کرے خدا رحمت کرے خدا فضل فرماوے توہ